اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ پریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ لرننگ ٹیلز چینل آج کی جو ویڈیو ہے ان ویورز کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے جو یونیورسٹی لیول کے سٹوڈنٹس ہیں یا وہ سٹوڈنٹس جو زیادہ تر کمپیوٹر سے ٹائچ رہتے ہیں یا ان کا وحصہ زیادہ تر مس آفیس پر ہوتا ہے مختلف طرح کی اپلیکیشن بنانا یا مختلف طرح کے ڈاکومنٹس کو تیار کرنا کے لیے کام کرنا پڑتا ہے تو مس آفیس سے ٹائچ ہونا پڑتا ہے جس کے لیے مختلف طرح کے اس میں فنکشنز ہوتے ہیں جو اسمال ہوتے ہیں جن کے بارے میں نالیج ہونا لازمی ہے تو آج ہم اس مس وارڈ کے بارے میں اس کے ہوم پیج کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس میں کیا کیا فنکشن ہے اس طرح مختلف ہم آگے بھی لیکچرز میں ان کے مختلف مختلف جو بھی فنکشنز آگے ہیں ان کو ڈسکس کرتے رہیں گے تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ اس طرح کا انٹرسیل شو چکا ہے ایم ایس وارڈ کا سب سے پہلے جو فاسٹ اس کا آپشن ہے ہوم ہے مختلف طرح کے آپشن ہے ہوم ہے انزارٹ ہے پیل آؤٹ ہے ریفرینس ہے میلنگ ہے ریبیو ویو آج ہم ہوم کے اس پیج میں ہوم پیج میں اس کے مختلف جو آپشنز ہیں فنکشنز ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے اس میں آپ دیکھ لیں تین بلاکس ہیں فاسٹ بلاک میں فانٹ والا آپشن ہے مختلف طرح کے جن کے فانٹ میں آپ سائز کو کلر کو رکھ سکتے ہیں سائز رکھ سکتے ہیں ان کے مختلف طرح کے ان کو ڈیزائن دے سکتے ہیں اس طرح پیراغراف میں آپ ان کی ارینجمنٹ کرتے ہیں کہ کس ترتیب سے ان کو ارینجمنٹ سے رکھنا ہے اور سٹائلز میں آپ مختلف طرح جو بھی آپ پیراغراف لکھ رہے ہیں یا ایک سینٹینس لکھ رہے ہیں تو ان کو سٹائل دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر سٹائلز کے آپشن میں آئیں گے تو ڈسکاس کرتے ہیں ان کے بارے میں اگر ہم ایک سینٹینس لکھ لیتے ہیں سمارل لرننگ ٹیپس چینل اس پار سٹوڈینٹس ٹیپس 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 اس طرح کا ہم نے ایک سینٹینس لکھ لیا ہے تو آپ کو یہاں پر ریٹ ایک لائن شو ہو رہی ہوگی جو زہر کرتے ہیں کہ اس میں یا سپیلنگ کی مستیک ہے یا اس پر کوئی سپیس زیادہ ہے یا کم ہے تو آپ یہاں پر اس طرح اسے ماؤس سے یہاں پر کلک کریں گے جب کلک کریں گے یہ آپ کو سپیلنگ کی کریکشن بتائے گا کہ آپ اس طرح کے چینل کے آپشن سپیلنگ کو کریکٹ کر سکتے ہیں کہ اس طرح اگر آپ کے سپیلنگ درست ہیں تو آپ یہاں پر اگنور کریں گے اگنور پر کلک کریں گے تو آپ کا یہ سپیلنگ کا جو مسئلہ ہے یا وہ ریڈ لائن شو ہو رہی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی اگر آپ کے سپیلنگ غلط ہیں تو آپ یہاں پر اپنی سپیلنگ کی کریکشن کو کر سکتے ہیں اس طرح سے ہو جائے گی تو ہم اس پر اگر آپ جو بھی اس کے فانڈ کو کلر کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ پراغراف کو سیلیکٹ کریں گے جس کے فانڈ سائز کو کلر کو یا مختلف طرح جو بھی اس کے رینڈ میں رکھنا چاہتے ہیں اس کو سیلیکٹ کریں گے تو پہلے ہم اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس سے کی بورڈ کے ذریعہ سیلیکٹ کرنا چاہیں تو کنٹرول پلاس اے کی بارڈ استعمال کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے فانڈ کی بات کر لیتے ہیں فانڈ پر آپ آپ کو اور کی بھی شو ہو رہی ہوگی کنٹرول پلاس شیفٹ پلاس ایف کی بورڈ پر آپ اس طرح کی کی کو یوز کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کو یہ مختلف طرح کے فانڈ دکھائی دے رہے ہیں جو بھی آپ فانڈ کو رکھنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ فانڈ چینج ہوتا جا رہا ہے مختلف طرح جو بھی فانڈ آپ رکھنا چاہیں جو افیشیل فانڈ یوز ہوتا ہے وہ ٹائمز نیو رومن میں استعمال ہوتا ہے ہم یہی رکھ لیتے ہیں آگے ہے فانڈ سائز فانڈ سائز میں آپ کی کو یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی سکرین پر کنٹرول پلاس شیفٹ پلاس پی تو آپ اس کے سائز کو بھی چین کر سکتے ہیں مختلف جو بھی آپ سائز رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کسی پیراغراف کا ٹائٹل لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے سائز کو بڑا کریں گے تو زیادہ اچھا لگے گا اس لئے اس پیراغراف کا جو بھی ٹائٹل لکھنا چاہتے ہیں تو ٹائٹل یا مختلف اگر کسی پوائنٹ کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سائز کو بڑا لینا چاہیے ورنہ افیشیل جو پیراغراف کے لئے اس کا فانڈ سائز ہوتا ہے وہ ٹویل ویوز ہوتا ہے آگے آجاتا ہے کہ بولڈ کا اپشن کہ بولڈ بھی آپ کر سکتے ہیں کسی پیراغراف کو کسی بھی سینٹنس کو یہاں پر آپ کی بولڈ پر اس کی فنکشن کی کو بھی یوز کر سکتے ہیں کٹرول پلاس بی ورنہ اس پر بھی کلک کر سکتے ہیں بی پر کلک کریں گے یہ بولڈ ہو جائے گا اگر آپ اسے کینسل کرنا چاہتے ہیں بولڈ کو تو آپ اس پر دوبارہ بھی بھی اگلا اپشن ہے اٹالیک کا کہ آپ مختلف اگر ایک پیراغراف ہے اس کی اٹالیک کے اپشن میں اگر آپ اسے انڈرلائن کرنا چاہتے ہیں کسی سینٹنس کو یہ آپ کو چینجنگ دکھائی دے رہے ہوگی اس پر کلک کریں گے تو آپ کو مختلف طرح کے یہ اپشن دے گا جو بھی آپ اس کی انڈرلائن دینا چاہتے ہیں سینٹنس کو پیراغراف کو اس پر آپ کر سکتے ہیں کلر بھی جو بھی انڈرلائن آپ نے سیلیکٹ کیا ہے اس کے کلر کو چینج کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر نیچے والی لائن میں آپشن ہے انڈرلائن کلر کا اس پر کلک کریں گے مختلف طرح کے یہ کلر دکھائی دے رہے ہیں ان پر آپ جو بھی سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں تو آگے ہے یہ بھی ہو گیا آگے یہ ہے کہ گروہ فانٹ آپ سینٹنس کو پیراغراف کو ذرا لارج کر کے دکھانا چاہتے ہیں ہائی لائٹ ذرا اگ شو زیادہ ہو تو آپ اسے گروہ کریں گے اس پر اس پر کلک کرتے جائیں گے اس کا جو سینٹنس ہے پر اگر آپ بڑا ہوتا جائے گا یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اس پر شرنک ہے یہ اس آپشن پر گروہ فانٹ ہے کنٹرول پلاس گریٹر دن اس پر ہے شرنک فانٹ کی آپ کسی اس کے فانٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں شرنک کا مطلب ہے اسے اس سائز کو اس فانٹ کو کم کرنا تو کنٹرول پلاس سمال دن لیس دن پر آپ اسے کریں گے اس پر کلک کر کریں گے تو یہ کم ہوتا جائے گا یہ چینجنگ دکھائی دے رہے ہوگی ان آپشن کے بارے میں آپ کو بتا چل گیا ہوگا آگے ہے کہ اگر آپ کسی بھی پیرا گراف کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپشن آپ کو ہائی لائٹ کا ملتا ہے مختلف ہائی لائٹ کے آپشن ملیں گے آگے ہے کہ آپ ہائی لائٹ تو نہیں کرنا چاہتے لیکن آپ نے جو پیرا گراف لکھا ہے اس میں لیٹرز کو کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کلر چینج ہو رہا ہے جس کلر پر آپ کلک کریں گے اس وہی کلر آپ کو دے گا یہ لازمی ہے اب جو بھی کسی بھی پیرا گراف کے فانٹ کو کلر کو چینج کرنا چاہتے ہیں اسے سیلیکٹ لازمی کریں اگر میں اسے سیلیکٹ نہیں کرتا اسے اس کا کلر چینج کرنے کی یا فانٹ کو زیادہ کرنے کوشش کرتا ہوں تو یہ اس پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا اس لیے لازمی ہے کہ جس چیز کا کلر فانٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اسے پی اپشن بھی ہے کہ چینج کیس چینج کیس میں کیا ہوتا ہے یہ مختلف طرح کے کیس آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ ان پر آپ انہیں سیلیکٹ کر کے ان کے کیسز کو چینج کر سکتے ہیں اگر ہم لور کیس کی بات کریں تو یہاں پر سب لیٹرز سمال ہو چکے ہیں اگر ہم اپر کیس میں آئے تو یہ دیکھیں کہ اس تمام لیٹرز بڑے حروف میں لکھے ہوئے ہیں جو افیشیل کیس ہوتا ہے وہ سینٹینس کیس ہوتا ہے پیراگراف کے لئے اگر آپ ہیڈنگ دینا چاہتے ہیں یا ٹائٹل دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپر کیس میں رکھ سکتے ہیں آگے یہ بھی اپشن ہے کہ اگر آپ کسی بھی سینٹینس کو یا پیراگراف کو سٹرائک کرنا چاہتے ہیں اس میں سے لائن اوپر سے گزارنا چاہتے ہیں یا وہ آپ کے لئے فالتو مواد ہے مٹیریل ہے تو آپ اسے سٹرائک تھرو کر سکتے ہیں اس اپشن کے ذریعے سے کینسل کرنا چاہتے ہیں تو اس پر دوبارہ کلک کریں گے ان دو اپشن کے بارے میں میں آپ سے ڈسکاس کرتا ہوں آگے چلتے ہیں پیراگراف پر پیراگراف پر آپ کو مختلف طرح کے اپشن مل جاتے ہیں یہ ہے بولٹس کا اپشن کہ آپ مختلف طرح کے بولٹس کو چینڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ بولٹس رکھنا چاہتے ہیں مختلف طرح کے بولٹس ہوتے ہیں جو مختلف طرح کے پیراگراف مختلف طرح کے اپشن کو یا مختلف طرح کے فالوینگ اپشن کو زہر کرنے کے لئے یا ہائی لائٹ زیادہ کرنے کے لئے کہ یہ اپشن زیادہ آگے شو ہو تو وہاں پر ہم بولٹس یا نمبرنگ دیتے ہیں تو آپ مختلف طرح کے بولٹس کو ان کو رکھ سکتے ہیں یہاں یہ آپشن بھی موجود ہے اگر آپ نمبرنگ دینا چاہتے ہیں تو یہاں اس کے آگے والے پورشن میں نمبرنگ کا آپشن ہے نمبرنگ پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر نمبرنگ رکھ سکتے ہیں مختلف طرح کے یہ نمبر دیئے ہوئے ہیں جو بھی آپ رکھنا چاہیں آگے ہے یہ آپشن کے لیفٹو رائٹ ٹیکسٹ اگر آپ اپنی ٹیکسٹ کو لیفٹ سے رائٹ کی طرف رکھنا چاہتے ہیں تو یہ اس آپشن پر کلک کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی ٹیکسٹ کی ڈریکشن کو رائٹ ٹو لیفٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کریں گے یہ اس کی ڈریکشن دیکھیں چینج ہو گیا ہے میں یہاں پر اس کی رائٹ کی طرف رکھنا چاہتا ہوں اس آپشن پر ساٹ پر کچھ نہیں ہوتا ایسا خاص یہ آپشنز جو ہے اس کے ساتھ والا یہ آپشنز آپ کو کسی بھی سینٹنس کو زیادہ ہیلائٹ سیمبلز دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے آگے ہیں یہ آپشنز یہ آپشنز الائنمنٹ کا ہے کہ آپ اپنی الائن کو اپنے جو پیراغراف کو کس ڈریکشن میں رکھنا چاہتے ہیں اس آپشن کا بھی یہی کام ہے کس ڈریکشن میں رکھنا ہے لیفٹ پر رکھنا ہے رائٹ پر سینٹر پر جو بھی آپ رکھنا چاہیں یہ دیکھیں چینج ہوتا جائے گا اس کی الائنمنٹ چینج ہو رہی ہے یہ دیکھیں جو افیشیال اس کی الائنمنٹ ہوتی ہے اسے ہم جسٹیفائی پر رکھتے ہیں یہ جسٹیفائی کا آپشن دے گا یہاں پر جسٹیفائی بیسٹ آپشن ہوتا ہے آگے ہے کہ آپ اگر پیراغراف سینٹنس کے درمیان سپیس رکھنا چاہتے ہیں تو کتنی سپیس رکھنی چاہیے تو یہ مطلب طرح کی سپیس کے آپشن دے ہو ہیں نمبریں 1.15 1.5 مختلف طرح کی اپشن ہے جو بھی آپ دینا چاہیں یہ اس کے چینجوں دے جائیں گے میں 1.15 رکھ لیتا ہوں آگے اس کے شیڈنگ ہے کہ شیڈنگ آپ دینا چاہتے ہیں کسی پیراغراف کو تو آپ یہاں پر شیڈنگ دے سکتے ہیں اس طرح کی دے سکتے ہیں اگر میں اسے ریڈ کو سلیٹ کر لیتا ہوں اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس شیڈنگ کو کینسل کرنا چاہتا ہوں تو آپ یہاں پر دوبارہ کلک کریں گے لو کلر پر آئیں گے تو یہ اس کا شیڈ جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا آگے یہ آپ اس اپشن کے بارے میں بھی میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں آگے سٹائلز پر آ جاتے ہیں کہ سٹائلز کا کیا اپشن ہے کہ آپ جو بھی پیرا گراف آپ نے لکھا ہوا ہے اس کے پیرا سٹائلز کو آپ رکھنا چاہتے ہیں ٹائٹیلز ہے یا مختلف طرح کے کہ آپ سٹائلز کے ذریعے دکھانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ مختلف سٹائلز کو شو کر سکتے ہیں یہ سٹائلز دیکھیں چینج ہوتے جا رہے ہیں جو بھی رکھنا چاہیں یہ سٹائلز کا یہ اپشند ہوتا ہے آگے ہے چینج سٹائلز کہ آپ سٹائلز کو کس سٹائلز میں ان کو چینج اگر کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں سٹائلز چینج ہو رہے ہیں یہاں پر آپ سٹائلز کو چینج کر سکتے ہیں کلر بھی رکھ سکتے ہیں کہ آپ سٹائلز کا کلر ان کا جو بھی دینا چاہیں آگے فانٹ کا اپشن آجاتا ہے کہ فانٹ آپ کون سٹی رکھنا چاہتے ہیں اس طرح کا سٹائلز میں یہ اپشند ہوتا ہے آگے ہے فائنڈ کا فائنڈ میں آپ یہ ملوم کر سکتے ہیں کہ پیرا گراف میں اگر آپ نے کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنی بار یوز ہو رہے ہیں تو آپ فائنڈ کے اپشن میں آتے ہیں کہ یہ فائنڈ پر کلک کریں گے آگے آپ دیکھنا چاہتے ہیں فرض کر لیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو لیٹر ہے کتنی بار یوز کیا ہے فائنڈ ان یہاں کرانٹ سیلیکشن پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو شو ہو جائے گا دیکھیں وہ آئی پر یہ سیلیکٹ ہو چکا ہے کہ کتنے یہ ہاں آئی تین بار یوز ہوا ہے اس طرح آپ فائنڈ پر کر سکتا ہے ریپلیس کا اپشن بھی ہے جو بھی آپ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں یہاں سیلیکٹ کا اپشن ہے کہ آپ کس پیرا گراف یا لائنز کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آگے ہیں ان اپشن کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتانا تھا کہ آگے میں آپ کو میہت میں فارمولاز یوز ہوتے ہیں اے پلس بی کا سکیئر اس کو اگر ہم اوپن کریں تو کیا اس کا فارمولا بنے گا اے کا سکیئر پلس بی کا سکیئر پلس دو اے بی اگر ہم نے اس فارمولا کو لکھنا ہے تو کس طرح لکھیں گے اے کی ٹو تو ہم ٹو کو یہاں سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کریں گے یہ اپشن آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ ہے سپر سکریپٹ کا کہ آپ اس اپشن پر جب کلک کریں گے یہ ٹو جو ہے وہ سکیئر بن جائے گا اس پر آپ دوبارہ پھر کلک کریں گے آگے یہاں آپ پلس اگر لکھنا چاہتے ہیں آگے بی آگے ٹو سکیئر اب سکیئر اس کی پاور اب ہم ٹو کو پاور میں لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں ہم کلک کریں گے تو آ جائے گا اگر آپ اس ٹو کو اس کی نیچے لکھنا چاہتے ہیں یہ سبسکریپٹ کا اپشن ہے کہ ٹو کی پاور نہیں اس کی جو بی کی پاور ہے وہ لوار پوائنٹ پر آ جائے گی اس طرح اگر آپ پاور میں لکھنا چاہتے ہیں تو یہ اس سپر سکریپٹ پر آپ کلک کریں گے اگر آپ لوار پوزیشن میں اس کی پاور کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبسکریپٹ کے اپشن پر جائیں گے اس کا اپشن ان دونوں کا یہ ہے آگے آ جاتا ہے اس کے ساتھ اس اپشن کے بارے میں بھی ہم نے ڈسکس کرنی تھی یہ ہے بارڈرز کے بارے میں مختلف طرح کے آپ بارڈرز دینا چاہتے ہیں اس طرح اگر آپ جو بھی بارڈرز دینا چاہتے ہیں اس میں سے آپ اسے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر میں چاہتا ہوں کہ میں نہیں دینا چاہتا تو آپ لو بارڈرز پر کلک کریں گے میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس کو میں بارڈرز دینا چاہتا ہوں اگر آپ ٹاپ پر آپ اگر اسے بارڈرز دینا چاہتے ہیں تو یہ ٹاپ پر آپ دے سکتے ہیں یہ اس طرح سے آئے گا اگر آپ اسے لیفٹ پر رکھنا چاہتے ہیں بارڈرز کو تو لیفٹ پر آ جائے گا یہ اس طرح سے مختلف طرح جو بھی آپ بارڈرز کو سیلیکٹ کریں گے میں لو کرتا ہوں اب میں اس تمام سینٹنس کو بلاک میں رکھنا چاہتا ہوں تو میں all borders پر کلک کروں گا یہ اس طرح سے دیکھیں اب یہ پورے ایک بلاک کی صورت میں یہ paragraph سینٹنس موجود ہے اب آگے ہے draw table جو بھی آپ اگر table کو draw کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح آپ اپنی table کو draw کر سکتے ہیں اگر ہم یہاں columns تین دے دیں دو rows کو لے لیں یہ اس طرح سے آپ ان کی table کو بھی بنا سکتے ہیں آگے automatic یہ option یہ interface آپ کے سامنے آ جائے گا آپ یہاں پھر draw table پر دوبارہ کلک کریں گے تو آپ یہاں پر اپنی writing کو text کو لکھ سکتے ہیں آپ جو بھی لکھنا چاہیں اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اس table کے design کو مختلف رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے designs کو بھی change کر سکتے ہیں مختلف طرح کے designs ہیں جو بھی آپ رکھنا چاہیں ان پر آپ ان کے design کو choose کر سکتے ہیں یہ آپ پر depend ہے اگر آپ ان table کے borders کے color کو change کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے color کو بھی change کر سکتے ہیں ان کے weight کو بھی کہ کتنا line weight ہے کہ کتنا اس کو بھی آپ select کر سکتے ہیں میں یہ اس کا 3pt دینا چاہتا ہوں تو 3pt کو click کروں گا اب اگر میں اس کا color جو بھی دینا چاہتا ہوں میں اس کے rate کو select کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں click کروں گا یہ آپ کو pencil کا option اس طرح سے show ہوگا آپ اسے پر یہاں پر آئیں گے اس کی line پر رکھیں گے اور اسے click کریں گے یہ color change ہوتے جائیں گے یہ اس طرح سے آپ ان پر ہر ہر line پر click کرتے آئیں گے ان کے borders borders کا جو color ہے وہ change ہوتا جائے گا اور یہ board بھی ہو رہا ہے پہلے اگر آپ جو بھی یہاں پر اگر اس page پر لکھ چکے ہوتے ہیں تو آپ اسے اگر save کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو مختلف طرح کے option مل جائیں گے کہ اگر آپ copy کرنا چاہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ڈالنا چاہتے ہیں تو ایک جگہ سے یہاں بھی یہ جو بھی آپ نے لکھا ہے یہاں copy کریں گے تو یہاں بھی موجود ہوگا اور دوسری جگہ جہاں پر آپ paste کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی موجود ہوگا جب آپ cut کے option پر click کریں گے اسے control plus a کریں گے جس کو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ cut کرتے ہیں تو یہاں سے یہ آپ نے اٹھا لیا ہے جب paste کریں گے جو دوسری جگہ پر جہاں پر آپ paste کر رہے ہیں تو وہاں پر یہ آپ کا ڈیٹا آ جائے گا اس طرح آپ یہاں سے copy cut paste کر سکتے ہیں ان options clip board پر مجھے امید ہے آپ کو مختلف option کے بارے میں جہاں جو بھی ہم نے discuss کی ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر کوئی بھی miss point ہو آپ مجھے comment کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں تو میں آپ کی رہنمائی کروں گا جو بھی point جو بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے تو دوسرے اگلے لیکچر میں میں آپ سے پھر discuss کروں گا ان کے بارے میں تو اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا